اب میرا ارادہ ہے مدینہ منورہ کے اس میوزیم میں جانے کا جہاں بہت سارے تبرکات، نوادرات، پاک چیزیں موجود ہیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم میوزیم میں موجود ہیں اور یہاں وہ موڈلز موجود ہیں جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کی سب سے پرانی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی و مختلف اشکال ہیں اور یہ موڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گھر کا بیرونی موڈل ہے جب میرے پیارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گھر ہی تشریف فرما تھے اور یہی وہ مقدس اور مبارک مخام بنا کہ جہاں آپ اپنے سفر آخرت کے بعد آرام فرما ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ یعنی یہ جو ہجرہ ہے اس میں تبدیلیات ہی چلی گئی پھر جب آپ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کو بھی ہمارے پیارے نبی کے پڑوس میں جگہ نصیب ہوئی اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے رہلت کے بعد یہی آرام فرما ہونے کا شرف حاصل ہوا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاکیزہ ہجرے کو یہ آلہ مقام حاصل ہوا کہ کائنات کی تین عظیم شان اور پاکیزہ ہستیاں یہاں آرام فرما ہیں پھر وقت کے ساتھ روز رسول کی تعمیر اپنے مختلف مراحل سے گزرتی چلی گئی جس کے دوران اس پر گمبد بھی تعمیر کیا گیا جسے بعد میں سبز گمبد میں تبدیل کر دیا گیا یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کے اندرونی مارڈلز اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان میں بھی ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں اس کی مختلف جھلکیاں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پیمانہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع فرماتے تھے 750 ایمل اسی طرح دوسرا جس سے قصل فرماتے تھے یہ تین لٹر کا ایک پیمانہ ہے اچھا اس میوزیم میں موجود ہر وہ موڈل جس میں بتدریج دکھایا گیا ہے کہ گریجولی یہ کس طرح سے بنا کیا کیا ہوا یہ آپ کو کہیں اس دور میں پہنچا دیتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ تیری شان ہے کیا سے کیا چیزیں ہو گئیں اس وقت سکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خانہ کعبہ کی گریجول جو تبدیلی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے آغاز میں اس موڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبت اللہ کے گرد آبادی موجود نہیں تھی لیکن پھر ظاہر ہے وہاں وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بھٹی گئی اس میوزیم میں اسلامی تاریخ کے مختلف اوقات میں بدلتے ہوئے حالات کی بھی منظر کشی دیکھنے کو ملتی ہے جن میں جنگِ بدر، خندق، فتح مکہ، جنت البقی اور دیگر کے موڈلز بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ مقدس اور بابرکت مقام ہے کہ جہاں حق و باطل کا تاریخی مارکہ یعنی جنگِ بدر پیش آئی اور یہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس جنگ کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی کہا جاتا ہے کہ وہ دعا تین دن تک کرتے رہے تھے اور یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جہاں بدر کی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظر فرمایا تھا کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے اس پہاڑ پر نازل ہوئے تب اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اگر آپ بہر سے دیکھیں تو اس کے اٹھ گٹ کے جو سارے پہاڑ ہیں انہیں دیکھیں تو وہ اس پہاڑ سے بلکل مختلف ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بہت ڈاپ کلر کے نظر آتے ہیں جبکہ یہ پہاڑ کی مٹی کی جو ساخت ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے اچھا اسل دیجیل کے ناظرین میں اس پت اسلام کی پہلی مسجد مسجد اقوبہ میں موجود ہوں میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں اور ہر مسلمان کو اس مسجد سے جتنا لگاؤ ہو سکتا ہے جتنی عقیلت ہو سکتی ہے مجھے بھی ہے اچھا جی میں اس وقت مسجد قبلتین میں موجود ہوں یعنی دو قبلوں والی مسجد روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور تب ہی دوران نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا تھا اور رسول اکرم نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی جانب پھیر دیا تھا اسی لیے سے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے یہاں ہمارے جو مسلمان آتے ہیں آ کر یہاں دو رکعت نماز ضرور ادا کرتے ہیں اور ازن کو یاد کرتے ہیں کہ جب یہ تاریخی واقعہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق ادا فرمائے نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جن لوگوں کو پہلے یہ خوش نصیبی حاصل ہو چکی ہے خدا انہیں بار بار لائے